السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں نے کچھ بچے ہوئے پیسز سے دور بریسز بنائے ہیں اکثر بڑوں کے کپڑوں میں سے کچھ سائیڈ سے پیس نکلاتے ہیں اور لوگ انہیں پھینک دیتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ان پیسز کو ہم لوگ کس طرح سے یوز ملا سکتے ہیں ان سے ہم لوگ کس طرح سے بچوں کے کپڑے بنا سکتی ہیں تو ان پیسز کو یوز کریں ان سے فائدہ ہو ٹائم تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا اور جنہوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز لائک اور سبسکرائب اور پریس بیل آئیکن سو لیٹس بگن بھی دی ویڈیو اوکی جی تو یہ ہم نے ایک فروک سیچ کی ہے ایکچلی یہ ٹو کلر میں پیسز تھے محرون اور یہ آف ہائیٹ سے کلر ہے اس کے اوپر یہ گولڈن گرین اور بلو کلر کا ورک ہوا ہے اور اس کے اوپر گولڈن ہے ایکچلی یہ ہمارے پاس بہت چھوٹے چھوٹے پیسز تھے اس لیے اس کی باڈی ہم نے ٹو پیسز سے بنائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ سلائی لگی ہوئی ہے یہ چھوٹا سا الگ پیس تھا اور یہ الگ پیس تھا اس کی ہم لوگوں نے یہاں تک الگ سے باڈی بنا لیا ہے اور اس کا راؤنڈ شیپ ہے چھوٹا سا ایکچلی بچوں کے نیک بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کے پر کوئی ڈیزائنگ بھی نہیں کی جا سکتی تو اس لیے اس کا بلکل سمپل ہی راؤنڈ شیپ رکھا ہے ہم لوگوں نے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی یہ پیس الگ سے ہے یہ سلائی لگی ہوئی ہے یہاں پر بھی یہاں پر بھی کیونکہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ یہ پیسز تھے اس لیے یہ پیس الگ سے ہے یہ پیس الگ سے اور یہ پیس الگ ان سب کو ہم نے جوڑ کر یہ فراغ بنائی ہے تو دیکھیں کتنی پیاری یہ فراغ بن گئی ہے پیسز سے اور یہ ہیں اس کے سلیوز سلیوز کے آگے ہم لوگوں نے محرون کر کے پائپنگ کر دیئے اسے سٹاف کی یہ جو ہمارے پاس جمعوار کا تھا اسی کپڑے سے آگے ہم لوگوں نے پائپنگ کر دی ہے اور چونکہ بچوں کے کپڑوں میں فٹنگ ہو نہیں سکتی اس لیے ہم لوگوں نے یہ دو سٹرپس لگائی ہیں تاکہ بیک سائیڈ پر اسے باندھا جا سکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فراغ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے تو آپ بھی اس لیے سے بچوں کے کپڑے خوبصورت بنا سکتی ہیں اوکی جی تو یہ ہم نے ایک شرٹ بنائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کا سٹف بالکل چینج ہے اس کا بھی اور اس کا بھی یہ ہے پلچی کا اور یہ ہے خدر کا دونوں کا سٹف ٹوٹلی چینج ہے لیکن یہ چونکہ ہمارے پاس پیسز پڑے ہوئے تھے تو ہم نے بچوں کے گھر میں پہننے کے لیے ایک شرٹ بنا لی ہے اور اس کا نیک دیکھ سکتے ہیں یہ راؤنڈ شیپ ہے کیونکہ بچوں کے لیے راؤنڈ ہی سٹیبل رہتا ہے چھوٹا چاہیے ہوتا ہے بچوں کے لیے نیک اس لیے یہ راؤنڈ سٹیبل رہتا ہے اور بیک سائیڈ سے آپ کٹ لگا سکتی ہیں اس طرح سے اور بٹن لگا دیں ٹھیک ہے تو یہ زیادہ سٹیبل ہے اور ہم نے راؤنڈ شیپ بنا کر یہاں سے اس کی پائپنگ کر دی ہے تاکہ اس کی فنشنگ لوگ اچھی ہے اور یہاں سے یہ قدر کا کپڑا ہم نے پیسز میں لگایا ہے یہ الگ پیس تھا اور اتنا سا پیس یہ الگ ہے اور یہ والا بھی سائٹ پہ الگ ہے یہ پیسز میں تھا ان سب کو ان تینوں کو آپس میں جوڑ دیا ہے یہاں سے دیکھیں سلائی آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہاں ہم نے سلائی لگائی ہیں اور یہ پیس اس طرح سے الگ ہے اور یہاں پر پھر سلائی لگی ہوئی ہے تو آپ دیکھ سکتی ہیں اس طرح سے اس کی ہم نے شوٹ بنا لی ہے اور چونکہ یہ اور یہ جو بورڈر ہے یہ اس پیسز کے ساتھ ہی تھا یہ الگ سے نہیں لگایا گیا یہ اس کپڑے کے ساتھ ہی یہ پرنٹ تھا ٹھیک ہے اور پھر اس کو سمپلی ہم لوگوں نے فولڈ کر دی ہے سلائی لگا دی ہے تو آپ دیکھ سکتی ہیں پیسز سے ہم لوگوں نے بچوں کے لیے کتنے پیارے ڈریسز بنائی ہیں آپ گھر میں پینا سکتی ہیں باہر اگر کہیں لے کے جانا چاہیں تو آپ باہر بھی ان کو پینا سکتی ہیں اور یہ سٹف ہم لوگوں نے اس کا بنایا یعنی یہ جو خدر تھی اس کلر کی ہم نے اس کے سلیوز بھی بنائے ہیں اور پلچھی کا پیس تھوڑا سا ہم نے لے کر اس کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے ان سلیوز کو تو آپ دیکھ سکتی ہیں کہ بچوں کے لیے ہم لوگ پیسز سے کتنے سارے آئیڈیاز مل جاتے ہیں بچوں کے کپڑے بنانے کے لیے تو آپ بھی ضرور ٹرائے کریں ہوپ کہ آپ لوگوں کو کچھ آئیڈیا مل گیا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی